ساتھ نہ ہوتا تو عیدی صاحب وہ سب نہیں کر سکتے تھے جو کچھ انہوں نے کیا تو میرا خیال ہے کہ احترام ہے عیدی صاحب کے لیے بھی بلکیس عیدی کے لیے بھی اور ان کے سارے خاندار اچھا اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ خدوم پر بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں نئی مرزا صاحب جو انتظار کر رہے ہیں اور وہ عورت فانڈیشن کے ہن ہیں وہ بات کریں گے دو بہت بڑی خواتین کے بارے میں جنہوں نے ناصرف عورت فانڈیشن بنائی خواتین کے حقوق کے لیے بہت جدوجہد کی اور ایسا ادارہ قائم کیا جس کی برانچیں سارے پاکستان میں موجود ہیں اور جن کا کام چاہے وہ قانون کے حوالے سے چاہے وہ عورتوں کے لیے حراسمن کے قوانین کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے عورت کی ترقی کے حوالہ اگر سمجھے ہم تو ان سے بہتر میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ادارے ہوں گے جنہوں نے اتنا کام کیا ہو تو نئی مردہ صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ دونوں نگار احمد صاحب صاحبہ جو فاؤنڈر تھی اور شہرہ زیابی جو آلسو فاؤنڈر تھی اور بہت ہی زبردست قانونی واہر تھی جن کی لیے کہا جاتا ہے کہ شی وز در بیسٹ لیگل برین آف پاکستان تو ہمارے ہاں وہ خواتین بھی رہی ہیں نئی مردہ پریز آپ ان کے بارے میں بات کریں چونکہ آپ دو خواتین کے بارے میں بات کریں اس لیے آپ یہ پر دس کریں جی مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک تو ہم اگرچہ میں حبت باتیں کرتا رہا ہوں آٹھ مارچ تھا وہاں بھی بولے لیکن جب شیلہ کا اور نگار احمد کا ذکر آئے تو مجھے ایسے لگتا ہے ایسے میری سٹی گھن ہو گئی ہے اور ابھی تو لگتا ہے ایسے وہ میرے سامنے آکر کھڑی ہو گئی ہیں اگرچہ ایک قویل سفر ان کے ساتھ گزارا ہے لیکن ایک اتنا گہرہ جذباتی تاثر اور جذباتی اثر انہوں نے نہ صرف ان لوگوں پر جنہوں نے شیلہ اور نگار احمد کے ساتھ کام کیا اور ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے میں صرف ان ایمپلائیز کی بات نہیں کر رہا جو آرت فونیشن کے مرازم تھے یہاں وہاں پر کام کرتے تھے بلک ان خواتین کی ایک بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں اور مردوں کی ان وولنٹیئرز کی بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں جو آرت فونیشن کی کیمپینز میں اور جو ہماری سماجی اور نشری سطح پر جو سماجی تدیلی کا عمل تھا اس میں آرت فونیشن کا حصہ بنے تو ان کی زندگیوں پر ان دونوں خواتین نے بہت گہرہ اثر چھوڑا ہے اور سچی بات ہے کہ یہ آرت فونیشن نے اپنے حجم میں اور اپنی تعداد میں ایک بڑی تنظیم ہونے کے باوجود یعنی جس کا پورا پورے ملک میں جس کی شاخیں ہیں اور جس کے وولنٹیئرز اور جس کے دفاتر ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ایک خاندان کی طرح یہ بنتے ہیں جب ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں جیسے کہ مرخل میں ایسے تو شاہد شدار بھی نہیں ملتے ہوں گے تو وہ ایک بہت سٹرونگ نظریاتی اور ذاتی سا تعلق بن گیا ہے اور بن گیا تھا ان کے ساتھ اور جسے ہماری تنظیم کے اور تنظیم سے باہر لوگ جو ہیں وہ نہ صرف بولانی پاتے ہیں بلکہ یہ نگار اور شیلہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہیں ہماری صرف زندگیوں کا نہیں بلکہ ہماری فیملیز کی بھی زندگیوں کا حصہ بن گئی ہیں ہماری جو فیملی میمبرز ہیں وہ بھی اسی طرح ان کو کرتے ہیں آج اتفاق سے یہاں کے لئے ایسے بھی ہے کہ آج شیلہ زیادہ یوم وفات بھی ہے دس مارچ دوہزار چار کو ان کا انتقال ہوا تھا اور ملی یاد ہے کہ جب ہم دس مارچ دوہزار چار کو دوہزار پانچ سوئی دوہزار پانچ دس مارچ کو ان کا انتقال ہوا تو اسلامباد کے قبرستان میں عورتوں کا ایک بڑا حجوم تھا اور ہم نے اس سے پہلے کبھی ہمیں انتباق نہیں ہوا کہ اتنی عورتیں ہم نے جو وہاں پر بڑی تراب میں انس کے جنازے میں بھی اور ان کو دفلانے کی رسمیں بھی تو وہاں پر جو ہے نگار احمد دوہزار تھی وہاں سے وہ تشریف لائیں گوہر سے لوگ آئے بڑی فارلمنٹ ایونز بھی آگئی شرد احمان بھی تھی نیل فرپکیار بھی تھی اور سمیہ راہیل بھی تھی اور بہت سے جماعتوں سے بھی خواتین وہاں آگئی تھی اور نگار نے شیلہ کی قبر پر کھڑے ہو کر بڑے حوصلے سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں نگار شیلہ کہیں بھی نہیں گئی وہ اس وقت جنت میں بیٹھ کر ہوروں کو اربنائز کر رہی ہوگی تو وہ جو انجمن سازی کا اور تنظیم سازی کا اور خاص طرح عورتوں کے لیے اور محکوم طبقات کے لیے ان دونوں عورتوں نے جس مشن کا آواز کیا تھا وہ کیا بھی کس زمانے میں تھا وہ اس زمانے میں کیا تھا جب یہاں پر یہاں احملیت کی نحوست جو ہے وہ ار طرف چھائی ہوئی تھی حضورت آرڈننس کے جیسے شرمناک کامانین اور جو ہمارا چاہتے ہیں جو شہادت آرڈننس میں جو عورت کی عادی گواہی اور ترہ ترہ کی پابندیاں کے عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی یہ نہیں کر سکتی لوگ جو ہیں وہ میاں بیوی بھی نکاح نامے کے بغیر باہر نہیں نکلتے تو ایک بڑی کھٹن کی اور بہت ایک خوف کی فضاء تھی اور میں تو اس کو مضاحمت کی صدی کہتا ہوں اسی صدی کے یعنی اسی دہائی کے شروع میں خواتین محاضر عمل کا قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جاگے چل کر جیسے آپ نے کہا کہ شہلا ہوزی گریٹ لیگل مائن لیگل ان کانسٹیٹوشنل مائن تو انیس سو تیراسی میں شہلا نے، آسما جانگیر نے، ہینا جنانی نے اور گل فرق گل فرق نے یہ ایجی ایچس کی بنیاد لکھی جو پاکستان میں پہلی اول فیمیل ویمن لائلز ایسسیشن تھی اور پھر انیس سو چیاسی میں عورت فانڈیشن کی بنیاد لکھی عورت فانڈیشن نے آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی سطح پر اور سماجی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشنی سطح پر یعنی کمیونٹی کے لیوز پر، گاؤں میں، دیہاتوں میں، پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جو ہے وہ ایک ایسی ایسا شعور بیدا کیا جو جس میں ان کا پیغام یہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف جو پیٹریارٹی پیٹسس مردوں کی نہیں ہے مرد اس کائنات کا محور نہیں ہے مرد اس سماج کے اوپر جو اس نے ایک غلبہ حاصل کر لیا ہے ایک گروہ کے دور پر وہ غیر منصفانہ ہے تو شایدہ کے پاس اس کا حتیار قانون تھا تو اس نے قانون کو استعمال کرتے ہوئے فیملی لاوز کے اندر جو ہیں وہ اسلاحات تجویز کی وہ دارہ جاتی اسلاحات کی بہت مہر ایکسپورٹ تھی یعنی کمیشنز بنائے جائیں اور جو ہیں منسٹریز کیسے ہوں گی اور کیسے ان میں عورتوں کی ریپیزنٹیشن کیسے ہوں گی نگار جو تھی وہ ان کی خصوصیت تھی وہ ایکنومکس تھی اور شروع شروع میں تو وہ موز تھی جب وہ کیمرہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں تو موز تھی بڑے جوشیلی سیسٹریز کے لیٹ میں اور بڑی ریلوے کانونی میں اور پنڈی میں وہ مزدور خواتین کو ارگنائز کرنے کے لیے جاتی تھی اور جوشیلی تقریب لیں کرتی تھی پہ ایکنومکس پڑھانی شروع کرتی لیکن وہ مارکسس ایکنومکس تھی اور وہ جو ہے وہ ایکوٹیبل جیسٹس تھی تو وہ اس کے بعد پھر ان دونوں دوستوں نے آپس میں یہ دونوں جو ہیں وہ بہت بہری دوست تھی آپ کی بہت بہت بہری دوست تھی آپ کی ہم اثر ہیں ہم تو خواتین محاضر عمل کو سیکنڈ ویو فیمینزم کی ڈاٹرز کہتے ہیں ڈاٹرز آف سیکنڈ ویو فیمینزم پاکستان اس طرح دنیا پر میں جو ہے وہ سیکنڈ ویو فیمینزم نے ایک عورتوں کی تنظیموں اور عورتوں کے لیے ایک مواقع اور میلان کھولا اسی طرح ان دونوں اورٹوں نے بھی کھولا نگار نے جو ہے اچھا پھر شہلہ گئی ہے کارنما اور یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ملک میں غیرت کے نام پر قتل ہے کیمیل لاؤس کے لیے اچھی اصلاحات آئی ہیں جو یہ کھولا کے لیے ہیں نکان ارمیہ کا ریفارم ورشن کو بنا کر دے کر ہمیں گئے ہوئی ہے پھر حدود اورڈنس قلاب اس نے ترمیم پورا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیچھ کیا جس پر چل کر ہم نے آگے کامیابی حاصل کی اور نگار نے جو ہے وہ اپنی رورل کمیونٹی کو اپنے لیے ایک سپیس بنایا تو حیالی کانفرنسیں کی کسان کانفرنسیں کی اور اس کے بعد ایک روڈ میپ دیا اور اس کے نتیجے میں پھر ہوم بیسٹ ورمن ورکرز جو ہے وہ اور فنوریشن کا نگار کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جو اس کانسٹیچنسی کو اس نے اوڈنائز کیا اور آج ہمن جو ہوم بیسٹ ورکرز ہیں وہ ایک کوبت پر طور پر موجود ہیں اور وہ اپنی اشناخ پر حاصل کر چکی ہوں کی پولیسی بھی آ چکی ہے اسی طرح نگار تھا نگار نے اور شہرہ نے فرسوہ بھی دیا اور فرسوہ یہ تھا کہ یہ اس ملک میں سماجی سرمایہ پیدا کیا ہے سوشل کیپٹل اور سوشل کیپٹل اس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ نشنی سطح پر تنظیم سازی ہو انجمن سازی ہو اور لوگوں کے درمیان ٹرسٹ کی بنیاد پر جو ہیں تعلق کا کر رہا ہوں اچھا اب یہ ٹرسٹ جو ہے اسی ٹرسٹ اور آٹ آف ایسیسیشن کا آج ہم عجب جو ہے اور ہمیں اس کا سمجھ مل رہا ہے جو ہم اب آج دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ڈیزاسٹرس ہوں چاہے وہ اور مسائل ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر چھوٹے چھوٹے تنظیمیں قائم دیں ہیں ان چھوٹے چھوٹے تنظیموں کو جس میں جن میں عورتوں کی بھی تنظیمیں ہیں جن میں فیمنسٹ اورگنیزیشن بھی ہیں جن میں مختلف ہیمنٹیر ایسسٹنس کی بھی تنظیمیں ہیں ان کو بنانے میں اور جن میں عورتوں کی بھی تنظیمیں ان کو بنانے میں میرے خیال میں یہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں نگار احمد کے ویژن نے بہت بنیادی قطاع دار دیا اور شہلہ زیار کا جو سٹیٹیجیک ویژن تھا شہلہ زیار سٹیٹیجی کی مہار تھی ایسے جائیں ایسے جائیں پہلے یہ کر لیں وہ کر لیں جب شہلہ فوت ہوئی تو اسمان جہانگیر نے مضمون لکھا کہ مائنڈ بہائنڈ مومنٹ وہ اس تحریک عورتوں کی تحریک کی پیچھے ایک دماغ تھی اور نگار اس کا ویژن تھی تو وہ ویژن تھی اور وہ اس ویژن کو لے کر پورے سماج میں اس نے جو ہیں وہ اپنی جڑے جو ہیں وہ یا بندت کے درخت تھے ان کی جڑے بہت دور دور کر پھیلیوی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مختلف ہزاروں کو قیادت کی دی انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو عورتوں کی نشستیں ہیں اس کے لیے بڑی بہادرانہ بہت بے خوف جدو جہد کی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ یوٹ جو بول گیا یہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ نہیں تھا اور مجھے بھی پچیس سال ہو گئے ہیں انیس آپ بھی اس کافلے میں مجھ سے بہت پہلے ہیں آپ تو پائنیلز ہیں یہ بیس کی بھی پائنیلز تھی نگار بھی اور شیلہ بھی آپ بھی تو یہ ایک لمبی جدو جہد ہے اس جس میں ان خواتین نے اس ملک میں عورتوں کے لیے سمادی تفیلی کے لیے بہت ہی گران قدر خدمات انجام دی ہیں اور میرا خیال میں تاریخ جو ہے وہ ان کو کبھی نہیں گرا سکے گی اور انہوں نے ایک بہت بڑی لیگیسی اپنے پیچھے چھوڑی ہے اور اس کو لے کے اب عورت فانڈیشن کے اندر اور عورت فانڈیشن کے باہر دوسری نئی تیسری جنریشن آ چکی ہیں ینگ جنریشن آ چکی ہیں ینگ فیمنسٹ آ چکی ہیں اور وہ زیادہ بولڈ ہیں زیادہ جورت مند ہیں آپ لوگ ہم سے زیادہ تھی یہ تلے آپ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی ہیں آپ لوگ نراض نہ ہوتے لیکن یہ بھی بہت بہت ہے تو یہ یہ ایک کافلہ چل رہا ہے یہ انہی کے بدورت چل رہا ہے جو کامیابیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں آج اتنے لاؤز آ چکے ہیں ہر چیز کے لاؤز آ رہے ہیں ایمپلیمیٹیشن طرح بات جاری ہے تو ہم ان اپنی جو بہت بڑی رہنما ہیں اسمہ جانگیر ہیں ملکیس ایدی ہیں ربینہ سیگل ہیں نگاہ احمد صاحبہ ہیں شرعہ دیا ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہماری رسل بھی اور ہمارے اندل نسلیں ہمیشہ ان کے لیے فخر سے بھلند کر سکیں گے کہ ہمیں ایسے شامدار دام المامی اس طرح ہے بہت بہت شکریہ